اسلام علیکم میرا نام حسام طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں نولیج ہنٹ اللہ نے انسان کو بہت سے احساسات اور جذبات سے نوازا ہے اور انسان ان کا اظہار مختلف انداز میں کرتا ہے کچھ لوگ اپنی سوچ کا اظہار لکھ کر کرتے ہیں تو کچھ لوگ اپنی سوچ اور جذبات کو سروں کا رنگ دیتے ہیں تو کچھ لوگ اپنے جذبات اور احساسات کو مختلف شہکاروں کی شکل میں ڈھال دیتے ہیں اسی طرح اظہار کا ایک انداز مصوری بھی ہے کچھ لوگوں نے اپنے خیالات کو پینٹنگ کی شکل دی اور ان کی ان پینٹنگز نے لوگوں کو الگ الگ انداز میں متاثر کیا اور شہرت کا سبب بنی دنیا میں چند ایسی مشہور پینٹنگز ہیں جو اپنی یونیکنس اور خوبصورتی کی وجہ سے کافی مشہور ہوئی اور دنیا میں اپنا نام بنایا تو آج کی ویڈیو میں ہم دنیا میں موجود آٹھ فیمس پینٹنگز کے بارے میں بات کریں گے سکول آف انتیز اٹالین رینیسنس کے دوران بنایا گیا ماسٹر پیس جو رینیسنس کی سب سے بہترین پینٹنگ ہے اسے اٹلی کے مہان پینٹر ریفل نے پندرہ سو ناؤ سے پندرہ سو گیارہ کے دوران ویٹیکن سیٹی کے اپاسٹولیڈ پیلیس میں بنایا اس پینٹنگ میں گریگ انشینٹ فیلوسفی اور فیمس فیلوسفرز کو دکھایا گیا ہے پینٹنگ کے سینٹر میں اریسٹوٹل اور پلوٹو کو دکھایا گیا ہے اس پینٹنگ کو نائنٹین تھرٹی ون میں سیلوٹور ڈیلی نے بنایا اس پینٹنگ کو ہسٹری کا ون آف ڈا فائن آرٹ ورک کہا جاتا ہے اس پینٹنگ میں سوفٹ میلٹنگ کلاکز دکھائے گئے اس پینٹنگ کا مقصل لوگوں کا دیہان ان کی لائف اور ٹائم کی طرف لے کر جانا تھا کہا یہ بھی جاتا ہے کہ یہ پینٹنگ آئنسٹین کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے انسپائر تھی اور اب یہ پینٹنگ نیو یورک کے مارٹون آرٹ میوزیم میں رکھی گئی ہے اسے نوروے کے پینٹر ایڈورک منک نے ایٹین نائنٹی تھری میں بنایا یہ ایک آئل پینٹنگ ہے اور اس پینٹنگ کو ایکسپریشنیزم سٹائل میں بنایا گیا پینٹر کے مطابق وہ ایک دن سنسیٹ کے دوران گھومنے نکلے تھے تب ہی سنسیٹ کے وقت سورج نے بادلوں کو خون کی طرح سرک کر دیا تھا اور اسی دوران پینٹر نے بادلوں میں سے ایک چیخ محسوس کی اور اس پینٹنگ میں پینٹر نے اس وقت پیدا ہونے والے ڈر کو دکھایا ہے یہ پینٹنگ آسلو کی نیشنل گیلفری نوروے میں رکھی گئی ہے اس پینٹنگ کو نائنٹین نائنٹی فور میں چھوڑا لیا گیا تھا جو کہ تین مہینے بعد برامت کر لی گئی تھی پھر اس کے بعد دو ہزار چار میں پھر اسے چھوڑایا گیا جو کہ دو سال بعد برامت ہوئی اسی پینٹنگ کو دیکھتے ہوئے بہت سی ہورر موویز بنائی گئی جس میں دا سکریم کے خریکٹر کو نمائع کیا گیا گورنیکا سپینش پینٹر پیکاسو کی ایک مشہور پینٹنگ ہے یہ ایک آئل پینٹنگ ہے جسے سپینش قومن نے کمیشن کیا تھا جو کہ سپینش سیول وار کے دوران سپین کے گورنیکا شہر میں ہونے والی تباہی کا منظر پیش کرتی ہے اور اس پینٹنگ کو موسٹ فیمس انٹی وار پینٹنگ بھی مانا جاتا ہے یہ پینٹنگ موسیو رینہ سوفیا نیشنل میوزیم میڈویڈ میں رکھی گئی ہے اور اس پینٹنگ میں انسانوں اور جانوروں کی بھگدر کو دکھایا گیا ہے پیکاسو کا مین موٹیو دنیا کو اس بومب اٹیک کی طرف لانا تھا جو کہ جرمن بومبرز نے کیا تھا اس بومب اٹیک میں تقریباً دس ہزار چھے سو چوون لوگ مارے گئے تھے اس پینٹنگ کو لینارڈو ریوینچی نے فورٹین نائنٹی فائف سے فورٹین نائنٹی ایٹ کے درمیان بنایا جسے کسی بھی میوزیم میں نہیں رکھا گیا بلکہ اسے اٹلی کے شہر ملان میں سینٹا ماریا ڈیلا گریزی کے نام سے ایک چرچ اور کونونٹ ہے جس کے ڈائننگ ہال کی بیک وال پر اسے بنایا گیا یہ وہ سین ہے جب حضرت عیسیٰ اپنے آخری کھانے میں اپنے بارہ ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں پینٹر اس پینٹنگ میں اس پل اور ایکسپریشن کو قید کرنا چاہتا تھا جب حضرت عیسیٰ نے آناؤنس کیا کہ میرے بارہ ساتھیوں میں سے ایک ساتھی مجھے دھوکہ دے گا یہ پینٹنگ اتنی پاپولر ہوئی کہ اب بہت سے ٹی وی شوز پر یہ سین دکھایا جاتا ہے اس کی ٹین کاپیز موجود ہیں اور ان میں سے ایک کاپی رویل اکیڈمی آف آرٹس لندن میں رکھی گئی ہے جسے لینارڈو کے سٹوڈنٹ نے سترہ سو بیس میں بنایا تھا اس پینٹنگ کو فورٹین نائٹی ایٹ سے نائٹین نائٹی نائن تک سات بار سٹور کیا جا چکا ہے کیونکہ دیوار پر نمی کی وجہ سے یہ پینٹنگ بار بار خراب ہوتی رہی اس پینٹنگ کو جوہنز ورمیر نے سکسٹین سکسٹی فائیو میں بنایا اور اسے دا ڈیشٹ مونالیزا بھی کہا جاتا ہے جو کہ میوریکا ہاؤس آرٹ میوزیم نیدر لینڈ میں رکھی گئی ہے اس پینٹنگ کو مسٹریریس پینٹنگ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس پینٹنگ کے بارے میں اور اس کے سبجکٹ کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں پتا ہے بہت سے لوگوں نے اس پینٹنگ کے بارے میں الگ الگ کہانیاں بنا رکھی ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ یہ ایک میڈ ہے جو اپنے مالی کے سامنے اپنی بیوی کی ایکسپینسیو پرل ائرنگ پہن کر بیٹھی ہے اس پینٹنگ پر بہت سے امیجنری نوولز اور موویز بنائی جا چکی ہیں یہ ایک آئل پینٹنگ ہے جسے وینسنٹ وینگو نے ایٹین ایٹی نائن میں بنایا پینٹنگ اس وقت بنائی گئی جب پینٹر ایک منٹل اسائلم میں رہتا تھا اور پینٹر نے اپنے کمرے کی وینڈو سے نظر آنے والے سین کو پینٹ کیا ہے جس میں ایک ایمیجنری ویلیج بھی دکھایا گیا ہے یہ پینٹنگ نیو یورک کے موڈرن آرٹ میوزیم میں رکھی گئی ہے اور اس پینٹنگ کے فیمس ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پینٹر نے یہ پینٹنگ ڈپریشن اور ہلوسینیشن میں بنائی تھی اور اس پینٹنگ کو ایک امیزنگ آرٹ ورک بھی کہا جاتا ہے اس پینٹنگ میں ایک پرائیڈ سٹارٹ دکھایا گیا ہے جو کہ وینس ہے اسے اٹلی کے مشہور پینٹر لینارڈو ڈیوینچی نے ففٹین زیرو فور میں بنایا اور یہ پینٹنگ پیرس کے لوور میوزیم میں رکھی گئی ہے اس کی خصوصیت مونالیزہ کی مسکوراہت ہے جو دیکھنے والے کو متاثر کرتی ہے اور اس پینٹنگ کے بارے میں ایک یہ بات بھی بتائی جاتی ہے کہ اس پینٹنگ کو کسی بھی رکھ سے دیکھا جائے تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ مونالیزہ دیکھنے والے کی طرف مسکوراہت دیکھ رہی ہے یہ پینٹنگ اب تک سب سے زیادہ دیکھی جانے والی پینٹنگ ہے اور اس پینٹنگ کو تقریباً ساٹھ لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں یہ دنیا میں سب سے زیادہ فیمس پینٹنگ ہے اور اس پینٹنگ پر سب سے زیادہ لکھا اور گایا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ پینٹنگ ایک اٹیلین عورت لیزہ گراردنی کی ہے اسے ٹونٹی ون اگسٹ نائنٹین الیون میں چھوڑا لیا گیا تھا جو کہ کچھ عرصے بعد برامت کر لی گئی تھی اور پھر سے میوزیم میں رکھتی گئی تھی تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی اور انفرمیٹیو لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی ملتے رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ